پاکستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر واقعات میں ان پر تشدد کرنے والے ان کے اپنے قریبی رشتدار ہی ہوتے ہیں کراچی میں رہنے والی ایک لڑکی نے جب دوسری شادی سے انکار کیا تو اس کے ساتھ اپنے ہی گھر والوں نے کیا سنگتیا آپ یہ تو دیکھیں گے مگر آج کے پروگرام میں یہ بھی دیکھیں گے کہ لہور میں تہلکہ مچانے والے پاسپورٹ سکینڈل کی اصل حقیقت کیا ہے اور اسلام آباد میں کم سن بچے پر جنسی تشدد کرنے والے کون تھے خواتین پر تشدد کا عمل ان کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس عمل میں دوسروں کے علاوہ ان کے بھائی والدین اور شوہر بھی شریک ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے علاقے نازم آباد کی رہائشی ایک لڑکی نے جب دوسری شادی سے انکار کیا تو اس کے سگے باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا نارت نازم آباد میں واقعہ وحید کالونی کے رہائشی ٹرک ڈرائیور دلبر خان نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے حمید سے سات سال قبل کی تھی لیکن کچھ مہینوں سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہنے لگا اور پھر چند ماہ قبل حمید نے اپنی بیوی مقدس کو طلاق دے دی اور سات سال قبل باپ کے گھر سے رخصت ہونے والی مقدس ایک بار پھر واپس آ کر اسی گھر میں رہنے لگی ٹرک ڈرائیور دلبر خان آٹھ بچوں کا باپ ہے اور اپنی طلاق یافتہ بیٹی مقدس کی جلد شادی کرنا چاہتا تھا میرے پانچ چھ بچے آ رہے ہیں سات بچے تھے یہ ایک بچی یہ تھی تین بچی تھی چار لڑکے تھے کی شادی ایت کے بعد کرنے والا تھا میں چھوٹی ایت کے بعد تو وہ انیس تاریخ کو اس کی پہلے میں نے شادی کرائی تھی وہاں سے گرواز ہو گیا تھا تین چار سال کے بعد اس کی یہ وائف رہی اس کے بعد ان کی کوئی ڈوارس وغیرہ ہوئی اس کے بعد ان جب ڈوارس ہوئی تو یہ اپنے ماں باپ کے کار آگی تو اس نے لڑکی کے تبارہ اس کے والد میں گھر والوں نے شادی اس کے خالانزاد بھائی ہے ریاض اسے اس کی انگیجمنٹ کر دی لیکن کوئی میرا خیر نکار اس کی وغیرہ نہیں ہوئی تھی اس نے اپنی بیٹی کی منگنی ریاض نامی نوجوان سے کر دی لیکن شاید مقدس اس رشتے سے خوش نہیں تھی اور وہ انیس جولائی کو گھر سے بھگ کر اپنے پہلے شہر حمید کے گھر پہنچ گئی دلبر خان اس وقت تیش میں آگیا جب اسے فون آیا کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر آگئی ہے اسے آ کر لے جاؤ جس پر وہ اپنی بیٹی کو اس کے سابق شہر کے گھر سے واپس لے آیا اور یہ تیہ کر لیا کہ وہ اب اسے قتل کر دے گا اور پھر اسی رات اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ گھوڑ دیا پھر یہ اس کے ساتھ چلی گئی انیس کو انیس کی مطلعہ اٹھارہ کی رات کو گئی ہے جی اٹھارہ کی رات اس سہری کی ٹیم گئی ہے انیس کو مگلیا تھے ساڑھے نو دس گانہ بجے لیڈ گئی ہوئی تھی اس کے تمام گھر والے اوپر سوئی ہوئے تھے تو کیونکہ اس کی بیٹی جو مقدس تھی وہ نیچے ہی لیٹی ہوئی تھی سے ہو سکتا کہ پلانک پہلے کی وہ اپنے دل میں اس کو مارنے کے لیے کیونکہ یہ کہتا تھا کہ وہ بات چلن ہے وہ اپنی اس کے جو صاحب کا شہر ہے اس کے پاس کیوں گئی ہے بیٹی کو قتل کرتے وقت بغاپ کے نہ تو ہاتھ کاپے اور نہ ہی اس نے مرنے پر اس سے کوئی دکھ ملزم کا کہنا ہے کہ تمام گھر والے اوپر والے کمرے میں تھے اور اس کی بیٹی نیچے والے کمرے میں سو رہی تھی اسی دوران اس نے تیش میں آ کر پہلے اس کے موپر ٹیپ لگایا اور پھر ازار بن سے اس کا گلہ گھوڑ دیا جس کے بعد اس نے تھانے آ کر گرفتاری دے دی دجلی گئی ہوئی تھی موہ پہ ٹیپ لگائی موہ پہ ٹیپ لگائی ہے اس نے ملزم نے اپنے آپ کو مفتاری کے لیے پیش کر دیا پولس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ ملزم کے بیٹے کی مدیت میں درچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ملزم نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ اسے اپنی بیٹی کے قتل کا کوئی افسوس نہیں ہے پولیس کی انویسٹیگیشن میں تو اس کو یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس نے کیا ہے کہ یہ لڑکی جو تھی جاوہ ڈوارس ہو گئی تھی تو یہ واپس کیوں وہاں گئی ہے والا ماری عزت کا مسئلہ تھا جاوہ ڈوارس ہو گئی نا صرف قبائلی اور دیہاتی معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد شادی سے پہلے خواتین کی پسند کا خیال نہیں رکھتے بلکہ ہمارے شہروں میں بھی لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اس لیے ان کے ہر فیصلے میں مردوں کی رضا مندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے کیمرمن مہین احمد کے ساتھ خوراں گلزار سما کراچی پاکستان بھر کے بچوں اور خواتین کی حفاظت کیسے ممکن ہو جب ہمارے شہر اقتدار کے بچے ہی انتہائی غیر محفوظ ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مسلح افراد اسلحے کی لوگ پر کم سن بچے کو اغوا کر کے اسے بدترین جنسی اور جسمانی تشبب کا نشانہ کیوں بناتے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے والے پانچ بھیڑیے کون تھے مفاقی دار الحکومت کے دہی علاقے سے حالہ میں رہائش پذیر محمد قیوم محنت مزدوری کر کے بمشکل اپنا گزر اوقات کرتا تھا ایک ماہ قبل محمد قیوم کام پر گیا تو اسرار نے اپنے دیگر چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد قیوم کی تیرہ سالہ بیٹے کو بازار جاتے ہوئے اغوا کر لیا اور بہیمانہ چنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا میرا پتر ادھر سے دکان پر گیا ہے نا دکان سے اٹھا کے لے گئے نیچے دو لڑکے نیچے لے گئے روڈ کراس کر کے تین لڑکے اور تھے پونچ بچوں نے اٹھا کے لے گئے موہ پہ کپڑا رکھ گئے بڑے باپ نے بیٹے پر ہونے والے ظلم و ستم پر تھانہ سہالہ کی پولیس کو درخواد دی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی پولیس نے مقدمہ تو درش کر لیا لیکن ایف آئی آر میں نامدت پانچ ملزمان اسرار احتشام سکلین امران اور ناصر گریفتار نہ ہو سکے اس واقعے پر پولیس حکام موقف دینے کو تیار نہیں متاثرہ فاندان کے مطابق پولیس جانبداری کا مجاہرہ کر رہی ہے پسٹول دکھایا انہیں کہ گھر جا کرتا ہے تو ہم گولی مار دیں گے تمہیں مار دیں گے اور گھر آیا میں نے بتایا ساری گھر پر ان کو بات وہ ستھانے لے گئے مجھے ستھانے لے گئے میں نے یہ بات کے ساری بات پتا ہے پولیس والوں کو انہوں نے کہا کہ پسٹول کی طرح سے آگئے میں نے کہا ان کے پاس پسٹول دیتی انہوں نے کہا پسٹول کی بات چھوڑو کہو کہ پسٹول نہیں ہے ایف آئی آر میں نامدت تمام ملزمان نے راہ فرار اکتیار کر رکھی ہے بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کے مطالبے پر کہتی ہے خرچہ کرو پھر ملزم گرفتار ہوں گے وہ کہتے ہیں بھئی گاڑی لے آو پھر ہم چلیں گے ٹورتے بھی نہیں ہیں میں غریب آدمی ہو کیا کرو یہ بچا گیا ہے دکان پہ کچھ صدا لینے کے لیے گیا ہے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا تھا اس نے اس کو بلایا وہ بھی گاؤں کا ہی رہنے والا وہی رہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ چلا گیا ساتھ تو ادھر سے پھر دو تین بندے اور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موں کے اوپر کپڑا رکھا ہے تو لے گئیں یہاں سے دھارے زیادتی کی یعنی جسمانی زیادتی کی یعنی بہت زیادہ ہمارے بھائی کے ساتھ بہت زیادت کی ہوئی ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کمسن بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات صرف دیہات میں ہی نہیں بلکہ بڑے شہروں میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ ان واقعات میں ملوث اناثر کو دی جانے والی سزا کا تناسب بھی مایوس کن ہے کیمرامین علی عباس کے ساتھ عامر سعید عباسی سما اسلام آباد اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہونے کے باوجود یہاں پر ہونے والی جرائم کی وارداتیں دوسرے شہروں سے کسی طرح بھی کم نہیں وقت ہوا ایک مقصد سے وقتے کا آپ سما کے ساتھی رہیں